اسلام علیکم ویلکم تو اول نیو ویلوگ تو آج ابھی ٹائم ہو گئے تقریباً رات کے آٹھ بجے کا اور میری بھی 7.30 پہ جواب ختم ہوئی ہے اور کافی چھوڑ ہے یہاں پہ تو میں جا رہی ہوں احسن کے ساتھ کسی کے لیے ہم نے گھر دیکھنے تو ہم بہاں پہ جا رہے ہیں تک اور میں نے گاڑی میں بٹھا دی ہے اور گھر دیکھ کے اس کے بعد ہم کہاں جاتے ہیں یہ ہم گاڑی میں بیٹھ کے ڈسکس کریں گے تو ہمارے ساتھ رہی گا اور دیکھئے گا ہمارا ویلوگ تو میں گاڑی میں بیٹھ چاہوں آج بھائر بہت اچھا موسم ہے اب ہم بیلڈنگ مینٹر ہو رہے ہیں یہ بیلڈنگ ہے کوئن میری روڈ پہ میں توندن کے پاس ہوں یہ بیلڈنگ ہے یہ بیلڈنگ ہے یہاں سے ہم انٹر ہوئے ہیں یہاں سے ہم انٹر ہوئے ہیں اور ابھی ہاں سٹیرز جگتے ہیں اوپر میں مجھے نہیں بتایا یہ کون سے فلور پہ ہے چیک کرتے ہیں یہ اس بیلڈنگ میں سارے اپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں اپارٹمنٹس ایسا نسکویٹے لگائیں ایسا جس مجھے بھی سکویٹے لگا بھی بڑیں گی سیلڈنگ میں اور ہم یہاں پہر شورت آتا ہے تو یہ ہے کچن ابھی ایتن یہاں پہ رہ رہے ہیں اور یہ کچن کی کیبنٹس بنی ہوئی ہیں وہ سامنے بینڈو ہے یہ فریج پڑھا ہے یہ سمال سائز فریج ہے بڑا فریج نہیں ہے اور یہ بھی ایک چھوٹا سا سٹور بنا گیا دروازہ ایسے بند ہو جاتا ہے یہ ٹی وی لانچ ہے یہ ٹی وی لانچ میں بالکنی بنی ہوئی ہے بالکنی تو نہیں ہے میں نے سمجھا بالکنی ہے تو ونڈو سے آپ کو سارا باہر کا نظر آ سکتا ہے وہ دیکھیں سامنے یہ سامنے اس طرح سے بیلڈنگز بنی ہوئی ہیں اور یہ بھی بلکل ایسی ہے جیسے یہ سامنے بنی ہوئی ہیں اور آپ سنو چیک کریں یہ روم ہے کچن کے ساتھ ٹی وی لانچ ہے سامنے روم ہے اور یہ واش روم ہے واش روم بھی دیکھ لیتے ہیں یہ واش روم ہے یا اصلاح ہے ایس کے ساتھ ٹھیک اور خیق ہے تو یہ تھا چھوٹا تا گھر اور یہاں پہ انٹریس اور یہ اور یہ مسے نہیں ہے تو یہ ہے جیسے اٹھر ہوں تو ہوں آپ صدقات کو اٹھر ہ sytu به باہر انٹر رہن بالک leggل گھر ایسا تو ٹھیک بناوا تھا لیکن بہت زیادہ اور سات ایسا لائے اس بلٹنگ میں آگے اس بندے کا دم کھوٹ رہا ہے یہ یہاں پہ لیف بنی لیے یہ تو آپ یہاں پہ پیٹھ سکتے ہیں اگر آپ سٹیر سے نہیں اتر سکتے لیکن ہم سٹیر سے اتریں گے اور نہیں مجھے بلکل بھی اگر آپ لینا تو انہوں نے ہے پسند تو ان کی ہوگی لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ اندر مطلب بہت زیادہ دھم گھٹنے والا مجھے تو لگا ہے ایسے بلڈنگ بھی عجیب سی ہے یہ دیکھیں بہت بے رون کی سی ہے ایسا کوئی بندہ کوئی آپ کو نہیں آرہا یہاں پہ اور سوری ایک تو دروازے اس میں سمجھ آٹومیٹک ہے میں اپنے حساب سے آٹومیٹک سمجھ کے چھوڑ دیتی دروازہ آپ جیسے اس کو چھوڑ دیا لیکن یہ خدا حساب سے بند ہو رہا ہے لیکن اندر والا دروازہ بھی ان کا جو ہے وہ ٹھیک کروانے والا ہوا ہے اچھا تو یہاں پہ آپ چیک کریں سنو کتنی زیادہ ہے اچھا ہمارے ایریا ہمارا جو ایریا ہے وہ مین سٹریٹ پہ ہے تو وہاں پہ اتنی گند نہیں ہوتا سنو کا جتنا یہاں پہ ہے مجھے لگتا ہے ہاں پہ سفائی نہیں کیا چیک کریں یہ سنو دیکھیں پورا پہاڑ بننا ہوئے یہاں پہ مین سٹریٹ ہونے کا یہ فائدہ ہے کہ وہاں پہ سفائی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتی ہے ویسے بھی ہمارے گھر کے سامنے تو بس ٹاپ ہے تو بس ٹاپ وہاں پہ لوگوں نے کھڑا ہونا ہوتا ہے اس وقت سے وہاں پہ سفائی جو ہے وہ بہت زیادہ کر دیتے ہیں ساتھ ساتھ یہاں پہ تو ایسے لگے سے میں فیچر میں چل گئی تو ابھی ہم نے گھر دیکھ لیا ہے اور یہ گھر پہ یہ مین جو اس کی روڈ کی وہ کوئی میری ہے اور آگے سے سٹریٹ کا کیا نام ہے میکڈونلڈ ایوینیو میکڈونلڈ ایوینیو میکڈونلڈ ایوینیو تو یہ اس پریٹ میں تھا گھر اور گھر کا رنٹ کیا ہے 940 940 گھر کا رنٹ ہے ایک روم ہے ٹی وی لانچ ہے کچن ہے اور واش روم ہے اور گھر بہت زیادہ اسے تنگ تنگ سا تھا اسے اتنا زیادہ وہ نہیں تھا اور مین روڈ پہ بھی نہیں تھا اسٹریٹ میں تھا اور ابھی ہم نے گھر دیکھ لئی ہے ابھی ایسن جو ہے وہ ان کو بتا دیں گے گھر کے بارے میں پھر آگے ان کی مرضی ہے کہ وہ گھر لیتے ہیں کہ نہیں ایسن کے کوئی ہیں جانے والے تو انہوں نے لینا ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ جہاں پہ شفٹ ہو رہے ہیں کسی اور کنٹری سے تو انہوں نے ایسا تکا تھا کہ آپ پہلے چاہ کے دیکھ لیں اگر گھر اچھا ہے کہ نہیں ہے تو ہم نے دیکھ لیا ہے تو ابھی ہم آئے ہیں پف مسٹر پف ہمارے گھر کے پاس اوپن ہو گیا ہے ابھی ہم اپنے گھر کے تھوڑا سا پاس ہیں واپس ہم نے دیکھ سکتے ہیں مسٹر پف یہاں پہ بھی اوپن ہو گیا ہے تو ہم نے کہا یہاں پہ جا کے آج ہم مسٹر پف ٹرائے کرتے ہیں یہاں پہ کیسے ہیں تو یہ یہ کوئن میری روڈ ہے نا یہ شیئر بروک روڈ ہے ایلز یہاں پہ روڈ کے نام بھی اتنی عجیب ہے مجھے بھول جاتے ہیں مجھے بھول کے جاتے ہیں مجھے یاد نہیں رہتا میں پیچھے بیٹھی ہوتی ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی ہم کون سی روڈ سے جا رہے ہیں کون سی روڈ سے آ رہے ہیں تو اس وجہ سے اب یہ شیئر بروک روڈ ہے مین یہ ہمارے گھر کے بلکل پاس ہے تو ہمارے شکر ہے ہمارے گھر کے پاس مسٹر پف اوپن ہو گیا ورنہ ہمیں بہت دور جانا پڑتا تھا مسٹر پف کھانے کے لیے تو ابھی چلتے ہیں مسٹر پف یہ ہے مسٹر پف یہ ابھی نیو اوپن ہوا یہاں ایزا جو ہے اس ہوگی ہے ایزا نے ایزا کو گود میں اٹھا لی ہے تو ہم بھی چلتے ہیں یہ ان کا کچن ہے اور یہی پہ ہم آرڈر کریں گے یہ سارا سامنے مینیو ہے آپ کو سامنے بھی نظر آ جائے گا اور یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسٹر پف ہے یہ ڈیفرنٹ فلیورز کے ہیں آپ جو فلیورز کروانا چاہو یہ ٹاپنگز پڑی ہوئی ہیں آپ نے جو وہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ نے ٹاپنگز جو کروانی آئی تھی یہ ٹاپنگز آئیس کریم کے لیے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ چوکلیٹ وہ پڑے ہیں جو بھی ہم ٹاپنگ کروائیں گے وہ اس کے اندر پڑے ہیں اور اور اس کے علاوہ یہ پتہ نہیں کیا ہے یہ پتہ نہیں کیا ہے مجھے بھی نہیں پتا اور یہ بھی کچھ سیرپس پڑے ہیں پاف کے علاوہ بھی ہاں پہ کچھ ملتا ہے تو ہم نے تو پاف لینے تو یہ باقی چیزوں کے لیے بھی ٹاپنگز پڑی ہوئی ہیں پاف ایسے یہ کچھ مکسٹر بنا کے وہ مشین میں ٹالتے ہیں اور وہاں سے پاف جو ہے وہ نکل کے آ جائیں گے پھر وہ چک کریں یہ پاف کا مکسٹر میں ٹاپنگز پڑی کا یہ چک لیٹر ہے میں بھئی چک لیٹی کیا آپ نے ہنی چین مر ہے ایسنہ نے بھئی کچھ آلتا ہے تو ہم نے میرا جملے ہر چکosh ٹاپنگز پڑی کا ٹھوارٹ ٹاپنگز پڑار دنگ پلے مناتے مالا ہو جیسے اس کو پیس مناتے تو اس کو ڈیپ فرائے کرتے ہیں جب ڈیپ فرائے ہو رہے ہیں آپ جب ڈیپ فرائے ہو جائیں گے اور بس یہ ریڈی یہ بس پوپر ٹاپنگ ڈال ہے چوکلے ہوگی ٹاپنگ ہو رہی ہے اوکے ہاں چوکلے ہوگی möchten who cars ڈیپ فرائے ہیں پوڑی ہو چینے ہیں jul ڈیپ فرائے ہیں تو بی بی آسان ہوگا ایسان نے ایک پس ٹرائے کیا اور وہ تھا تھنڈا تب ہی ہمیں انہوں نے سیونٹین ڈال دیئے تو ایسان کہہ رہے میں انہوں سے جاؤں کے کہتا ہوں کہ ہمیں آپ نے تھنڈے ڈال دیئے کارلیا واپس تو ہمارے گرما گرم مستر پس آگے ہیں آپ مزہ آئے گا کھانے میں یہ پس گرم گرم کھانے کا مزہ ہی اپنا ہے میں تو کھاتی ہوں چوکلیٹ والا چیک کریں آپ نے میرا پاف نکال لیا ہے میں نے چمٹے کے ساتھ لگایا ہے پاف اپنے کھانے کی جو ایسان نے اٹھا کے کھال لیا ہے گرم تو نہیں زیادہ ابھی موہ میں نہ ڈالیں پھر پہلے تھنڈا تھا آپ اتنا زیادہ گرم ہے کہ میں سوہ چلیوں کہ موہ میں ڈالوں کہ نہ ڈالیں ابھی ہم نے کھا لیا ہے مسٹر پاف اور ایسان جو ہیں وہ یہ سے ڈسپن میں ڈال کریں گے مسٹر پاف کھانے کے بعد پیاس اتنی زیادہ لگتی ہے اتنی زیادہ لگتی ہے نا کہ آپ مسٹر پاف چپ کھائیں نا تو ساتھ پانی لادوی رکھیں مجھے یاد نہیں رہا پانی رکھنا ساتھ اور پیاس بہت زیادہ لگتی ہے ابھی ہاں پہ آئی تنک بارش ہو رہی ہے یہ ایک تو یہاں پہ سمجھ نہیں جاتے بارش ہو رہی ہے کس نے ہو رہی ہے ہم گھر جا رہے ہیں واپس کیونکہ ازا سو گی ہے ویسے بھی ہم نے گھڑی جانا تھا کہ ازا جاگ بھی رہی ہوتی اور بار بارش بھی سٹارٹ ہو گیا آہستہ آہستہ تو ابھی ٹائم کیا ہو گیا ہے نائن پونٹی فائف ہو گیا ہے رات کے اور ابھی ہم گھر جائیں گے اس کے بعد میں کھڑی بنا کے مطلب ہاف کھڑی میں نے بنا لیا ہے میں نے آہستہ آہستہ صبح چرہا دی تھی کھڑی وہ آہستہ آہستہ پکتی رہی ہے تو ابھی جا کے میں پکوڑے بناوں گی یہاں ہمارا آج کا ویلوگ اگر آپ کو ہمارا آج کا ویلوگ پسند آیا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ازا تو سو رہی ہے ازا کی طرف سے بھی میں ہی اللہ حافظ بول دیتا ہوں جاتے جاتے آپ کھڑی بھی چیک کرتے جائیں تو یہ میں نے کھڑی بنائی ہے آج پکوڑا کھڑی اور لگ مزے کی رئی ہے موڑکی میں چین ہی میرے پاس اس وجہ سے وہ میں نے ڈالی نہیں ہے اور باقی آپ چیک کریں کتنے مزے کی لگ رہی ہے موڑکی